سلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر چین سے دو اور تیارے پاکستان پہنچ گئے ہیں ایشیای ترقیاتی بینک نے تیس لاکھ ڈالر گرانٹ کی منظوری بھی دے دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین سے اب تک چار پروازیں سلاب متاثرین کے لیے خیمے اور سامان لے کر پاکستان پہنچ چکی ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں بروقت تعاون کرنے پر چین کے شکر گزار ہیں دوسری طرف ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس لاکھ ڈالر گرانٹ بھی منظور کر لی ہے اے ڈی بی حکام کے مطابق رقم سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر خرچ کی جائے گی یہ امداد ایشیا پیسیفک ڈیزاسٹر ریسپونس فنڈ پروگرام سے دی جا رہی ہے